موسیقی یہاں کی عوام کے سائیوں سے اس لطیاں کافی بدلی ہیں سوچ میں بھی لوگوں کے بدلاؤں ہیں اور لوگ واسطوں میں چاہتے ہیں کہ ہم ان شہن ہو سانتی رہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صدباؤ نہ ہو یا لکاؤ سانتی رہے کہیں بھی کسی علاقے میں دنیا کے کسی کونے میں تقیر ہو سکتا ہے جو کسی علاقے میں سانتی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدباؤ نہ ہم کائی پتتے ہیں بینہ سانتی اگر کوئی یہ نوچتا ہے کہ وہ سپنا دیکھ رہا ہے وہ کبھی لیکن میں نہیں بدل سکتا ہے کچھ واسطوں میں آج میں کہا سکتا ہوں شامت اور محبت کا دو لوگ میں لگا ہے محبت کا محبت سے نہیں میں بڑی میداری سے بات کہنا شاہتا ہوں بھارت کے وقتمان پرکھارمنٹ بھی اس نے سب سے محبت کو لکھنی کا نروبس کیا پتتا ہے جو پتتا ہے مجھے جاتا تھا ایک وقت میں سوا سوزن جو سوزن سکول بن، کالیگ بن، انورسٹی بن، بیجنیس بن، ٹریڈ بن اس سے اب جمہو کسنیر کو پولیش طرح سے نجات ملے گی اور سرباجی کی حاصل کرنا ہو گئی اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جمہو کسنیر کا ہر ناغری کپنی مرگی سے جینے کے لئے اس وطن پر کسی کے ٹکٹیٹ کے آدھار پر جینے گی کہ اسے جرورت نہیں ہے آج کا کانفرنس پرائی مینسٹر مودی جی کے ویجن کے انڈر جو پورے بھارت کو یونائٹڈ رکھنے کا سپنا ہے اس کی شروعات تھی آج ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج ساری مائنورٹی، سارا دیش، اکھٹا اور اکھنڈ کھڑا ہے جو یہ ناریٹیو بل کیا جاتا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت ایک نہیں ہے آج ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں SKICC، شرنگر، کشمیر سے کہ سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، جینی سب ایک ہیں، سب بھارتیاں ہیں اور سب بھارتیاں ہونے کا گرب محسوس کرتے ہیں آج ہمارے پاس مجورٹی مسلمان بھائی بھینوں کی تھی سکھ، ہندووں، تھوڑے سے جینی، پارسیوں سب نے پارٹسپیٹ کیا بٹ مجورٹی مسلم بھائی بھینوں کی تھی تو کیا مسجھ گیا رسپانسا جائے ہیں؟ آج اس کانفرنس ایک بہت بڑا مسجھ لاؤڈ اور کلیر گیا کہ آج سارا دیش پرائم مینیسٹر نریندر موڈی جی کے نترتف کے پیچھے کھڑا ہے اور آج دیش کے لیے سب سے بڑا مدہ ہے پوری دنیا پے راج کرنا انڈیا has to become supreme and the best and whether it's a muslim, hindu, sikh, isai we all forget the religion and we believe in the fact that we are all indians we are all bharatir and we stand for the cause of india being the greatest country in the world جیسا کہ آج کا پروگرام صوفیت کے لحاظ سے جو منیا گیا یہ حقیقی بات اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ اسلام جو اس کی روح ہے وہ تصوفی ہے روحی اسلام اس کو کہا گیا ہے لہٰذا جب تک ہم تصوف کے رنگ میں نہیں رنگیں گے تب تک آمنز، آمتی، چائن، بھائیچارگی اخوت کا پیغام ہم لوگ ان تک نہیں پہنچ پائے گا یہی وہ شکسیات ہیں جنہوں نے واقعی اسلام کا حقیقی جو پکشر ہے جو حقیقی پیغامِ اللہ پیغامِ قرآن پیغامِ پیغامِ پیغمبرِ عظم گھر گھر پہنچایا